وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوبیس میں پارے میں سورہ حامیم سجدہ آپ سب اب آپ جانتے ہیں اس کی تلاوت ہماری جاری اور ساری ہے اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پورے تسلسل کے اعتبار سے مکی صورتوں کا ایک سیٹ ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے ان کی ایک اپنی فضیلت ہے اس کی چون آیات اور اس کے اندر چھ رکو ہیں آج کے رکو کے اندر صرف دو باتیں ہیں جو مرکزی موضوع ہیں ایک تو دنیا کے اندر جو باطل گروہ ہے خصوصاً اہل مکہ اس وقت کے اور پھر قیامت تاکیلیے ہر باطل گروہ اس کے باطل پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا کفار کا وطیرہ تو یہ تھا خصوصاً اہل مکہ مشرقین اور کفار کا کہ جب قرآن مجید پڑا جاتا تھا تو وہ شور کرتے تھے مسجدیں جب آباد ہوتیں تو وہ تالیاں بجاتے سیٹیاں بجاتے تاکہ مسلمان ڈسٹربوں اور قرآن کی ظاہر ہے بہت بڑی تاثیر ہے تو ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ قرآن کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جائے ان کے کانوں میں نہ پڑے تاکہ اس کی جو تاثیر ہے اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں تو آج کی آیتیں مبارکہ میں کہا گیا کہ برا انجام تمہارا اس وجہ سے ہے کیونکہ تم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے یہ تو تھا ایک ظاہر مفہوم لیکن قرآن کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس کو قرآن نے حق کہا ہے اس کو حق نہ مانا جائے اور جو میری اپنی خواہش ہے اس کو حق مان لیا جائے جیسے نظام کو روایتی نظام کو مانا جائے لیکن اللہ رسول کے نظام کو نہ مانا جائے یہ پھر قیامت والے دن جو ہے لوگ اللہ کے حضور جا پیش ہوں گے تو یہ کہیں گے اللہ ہمیں وہ لوگ دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو آج ہم اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں لیکن اس وقت اللہ فرمائے گا اب وقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم ان کو پاؤں کے نیچے کچلو وہ بھی گمراہ ہیں تمہارے سامنے تم بھی آج گمراہ ہو اور دونوں میرے شکنجے میں اس رکوع کا دوسرا جو فریض ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں استقامت اختیار کی ایمان لائے ان کی اوپر پھر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں دنیا میں بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کا جو انام ہے اس کے مستحق بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا دنیا میں یہ اللہ کی مانتے تھے آخرت میں اللہ ان کی مانے گا آخری جو ہماری آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے دنیا میں یہ اللہ کے تابع دار تھے اور قیامت کو اللہ تو تابع دار ان کا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کہے گا میرے بندوں آج کھاؤ کھانے کے لیے تم نے کیا مانگنا ہے پہننے کے لیے کیا مانگنا ہے رہنے کے لیے کیا مانگنا ہے تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ تم آج مانگو گے میں نے پورے رکوع کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے بڑا سادہ سا ترجمہ ہے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَاوْقَمَنَا اور کَالَا کہنے لگے اللَّذِينَ وَلُوْقَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا کیا کہنے لگے لَا تَسْمَعُوا مَتْ سُنَا کرُو لَا کَمَنَا نَا تَسْمَعُوا سُنُو مَتْ سُنُو لِحَاذَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو اس قرآن کو نہ سنو وَالْغَوْوْا اور شُرُغُلْ مَچَا دیا کرو فِيْهِ اس میں اس میں شُرُغُلْ مَچَا دیا کرو لَا اللَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم کسی بھی مجلس اور نشست میں مسلمانوں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر غالب آ جائے کرو جیسے فتنہ پرداز کہیں بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوں پندرہ بیس پچاس سو لوگ کہیں کسی صلح کسی اور اچھی جگہ پر تو جو فتنہ پرداز ہے وہ شور کی طرف آ جاتا ہے تاکہ اس کے شور میں جو اہلِ حق کی آواز ہے وہ دب جائے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج مختلف جگہوں پر قرآنِ مجید کو جلائے کیوں جاتا ہے شاید وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ بڑی حق کتاب ہے اور یہ بڑی سچائیاں بیان کرتی ہے تو اس کو اپنے راستے سے مٹا دیا جائے تو اس وقت بھی اہلِ باطل کا یہی وطیرہ تھا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے اندر شور و غل پیدا کرو جب اس کے بارے میں کوئی بات کرے جب کوئی تلاوت کرے تاکہ تم مسلمانوں کی بات پر غالب آ جاؤ اور مسلمانوں کے نبی کی بات کی مازاللہ کوئی وقت نہ رہے اب اللہ فرما رہے تمہارا دنیا میں تو یہ وطیرہ تھا آج میرے پاس آگئے ہو ہم کیا کریں گے فَلَنُزِيقًا الَّذِينَ كَفَرُ عَزَابًا شَدِيدًا فَاقَ مَنَا پَا سَلَامْ بِلَا شُبَا یہ تاقید کیلئے نُزِيقًا ہم چکھائیں گے اور یہ جو نون ہے ڈبلی و شد والا یہ تاقید کا ہے اس لفظ کی ابتدابی لامِ تاقید سے ہے اس لفظ کا اختتام بھی نونِ تاقید سے ہے ان دونوں لفظوں حروف نے اس لفظ کے اندر تاقید پیدا کر دی ہے تاقید نہیں تاقیدیں مزید پیدا کر دی ہے فَلَنُزِيقًا اَنَّ هَمْ بِلَا شُبَا ضرور مزا چکھائیں گے اللَّذِينَ انہوں لوگوں کو کفر جنہوں نے کفر کیا عذابا شدید عذاب کا ان کو مزا چکھائیں گے قرآن چھوڑ کے تو دیکھو آو پھر ہمارے پاس وَلَنَجْزِيَنَّ هُمْ أَسْوَا الَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ وَاوکَ مَنَا اور لَا مِلَا شُبَا نَجْزِي ہم بدلہ دیں گے یہ جو نون ہے یہ بھی تاقید ہے ہم اس کو اپنی زبان میں نونِ تاقید سکیلا کہتے ہیں ایک نون جزم والا ہوتا ہے وہ نونِ تاقید خفیفہ ہوتا ہے یہ نونِ تاقید سکیلا ہے پڑا بھی سکل اور بوجھ کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا معنی کے اندر بھی تاقید ہوتی ہے وَلَنَجْزِيَنَّ ہم بِلَا شُبَا ضرور بدلہ دیں گے انہیں کیسا اسوا بہت برا جو انہوں نے کیا اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہم ان کو بدلہ دیں گے اور وہ بدلہ اتنا برا ہوگا کہ کانو یا ملون ان کے اس عمل سے بھی زیادہ برا ہوگا یہ قرآن پر غالب آتے تھے قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں ہمارا عذاب ان پر غالب آ جائے گا اور وجہ پھر بھی یہی ہوگی کہ کانو یا ملون یہ نافرمانی کیا کرتے تھے ہماری وجہ سے ظلم نہیں ہوگا بندوں پر لیکن یہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور اس وقت انہیں کہا جائے گا زالے کا جزاؤ عادہ اللہ زالے کا یہ ہے جی جزاؤ بدلہ عادہ اللہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی جو دشمنی ہے اس کا یہ بدلہ ہے کیا اننار آگ آئی تمہارا استعقا کی ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائیں لہم فی حادار الخل اور یہ نہیں ہے کہ پندرہ دس پندرہ منٹ مہینہ دو مہینے سال دو سال نہیں لہم یہ لوگ اس میں رہیں گے فی حا اس میں دار الخل یہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے دار کا معنی گھر خل کا معنی ہے ہمیشہ یہ دار الخل دے جنت بھی دار الخل دے جب جنتی جنت میں جائیں گے ایک چیز آئے گی اس کو جنتیوں کے سامنے زبا کر دیا جائے گا جنتی پوچھیں گے اللہ یہ کیا فرمائے یہ موت ہے اب تو میں نہیں آئے گی اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج کے ایک چیز لائی جائے گی اس کو زبا کر دیا جائے گا دوزخی پوچھیں گے یہ کیا ہے اللہ فرمائے گا یہ موت ہے جو اب مر گئی ہے تمہیں موت بھی نہیں آنی لہذا جنت بھی دار الخل دے اور دوزخ بھی دار الخل دے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر ہیں جزائم بما کانو بآیاتنا یجحدون یہ ہر آیت کے آخر میں ایک فکری رہنمائی ہماری کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتقام نہیں ہے حالات کی جزا ان کو اور بدلہ دیا ہے جس کا وعدہ تھا جزائم یہ سزا ہے یہ جزا ہے یہ بدلہ ہے بما کانو باکمانا بدلہ ہے یہ بدلہ ہے ان کے ان کاموں کا کہ کانو وہ تھے بے آیاتنا ہماری آیات کا یجحدون انکار کرتے یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اب یہ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ جنوں انس میں جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے آج ذرا لانا ہم اس کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں تو اللہ فرمائے گا نہیں اب وہ وقت چلا گیا وَقَالَ اللَّذِينَا كَفَرُوا وَاوْكَمَانَا اور کَالَا کہیں گے اللَّذِينَا وہ لوگ یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے کفر جنہوں نے کفر کیا اور کافر کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب اب رب کو پکاریں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب آرے نا آرے تو دکھا یہ آرے جو ہے یہ فعل امر ہے آرے اللہ تو دکھا نا ہمیں اللہ ذین یہ بھی ریلیٹیو پروناؤن ہے اور یہ حالت نصبی کے اندر ہے جیسے اللہ ذانے تھا تو یہ حالت نصبی میں اللہ ذینے بن گیا آرے نا اللہ ہمیں دکھا اللہ ذینے وہ دو ادل لا نا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا من الجن جنات میں سے ول ان سے اور انسانوں میں سے یعنی انسان اور جن جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا اللہ آج ہمارے سامنے لا ہمیں تو انہوں نے پردے میں رکھا تھا نجعلہما ہم انہیں بنا دیں ہم انہیں رکھ دیں روند ڈالیں تحت اقدام نا تحت نیچے اقدام نا اپنے قدموں کے نیچے ہم اللہ ان کو روند ڈالیں لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِين تاکہ وہ دونوں ہو جائیں جنہوں انس جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ ہو جائیں مِنَ الْأَسْفَلِين پس ترین لوگوں میں سے اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو انہیں سار پر بٹھاتے تھے دنیا میں تو یہ تمہارے ٹرینڈ سیٹر تھے ساری دنیا کو چھوڑ دیتے تھے تمہاری شباب و کباب کی محفلیں ہوتی تھیں تم اللہ رسول کو چھوڑ دیتے تھے آج ان کی بربادی کی بات کرتے ہو اب ایسا نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد ہی میں اعرض کرتا ہوں کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ بڑا تقابلی ہے کمپیریٹیولی ہے یہ برے لوگوں کا برا انجام اس کے ساتھ نیک لوگوں کا اچھا وطیرہ اور اچھا انجام تاکہ دونوں گروہوں کے لیے بہتری کی صورتحال پیدا ہو اب دوسرے گروہ کا تذکرہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ اِنَّكَ مَنَا بِشَكْ ہمارا رب اللہ ہے اپنی ہر شادی پر اپنی ہر خوشی پر اپنی ہر انٹرنٹیئرمنٹ پر وہ اللہ کو نہیں بھول اپنے پورے لائف سٹائل میں تربیت اولاد میں جوانی میں بڑھاپے میں کوئی بھی نظام رائج کرنے میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے نظام کو مانا یہ لوگ دنیا میں تو مشکلات اٹھاتے ہیں ظاہر ایسا بندہ دنیا میں مشکل اٹھاتا ہے لیکن اس وقت اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے آخرت میں بھی اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اِنَّ الَّذِينَ کَالُوا بِشَكْ وہ سعادت ماند لوگ جنہوں نے کہا رب ان اللہ ہمارا رب تو اللہ ہے پھر ان کو تبتی ریت پر لٹا دیا گیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لیکن آحد آحد ہی زبان سے نکلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کلمہ حق سے مو نہیں موڑا سم مستقامو یہ ہی ان کی تفسیر ہے سم مدین پھر استقامو وہ پختگی سے قائم ہو گئے اپنے اس قول پر کہ ہمارا رب اللہ ہے مو سے بھی کہا اللہ ہے سم مستقامو اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اللہ ان کو ریوارڈ کیا دیتا ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ تَتَنَزَّلُوا اترتے ہیں عَلَيْهِم ان پر الْمَلَائِكَةُ فرشتے ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ کے اور وہ کہتے کیا ہیں اللہ کے فرشتے اللہ تَخَافُوا عَنْكِ لَا نَا تَخَافُوا خوف کرو اے اللہ کے بندوں خوف نہ کرو وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا اور اے اللہ کے بندوں تمہیں بشارت ہو بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُو عَدُون بِالجَنَّةِ بھی ریلیٹیو پروناؤن ہے اللَّذِي اللَّذَانِ اللَّذِي نَا اللَّذِي جنت گرامیٹیکلی مونس ہے کیونکہ جنت کے آخر میں گولتے ہیں ہر وہ لفظ جس کے آخر میں عربی میں گولتے آ جائے وہ گرامیٹیکلی مونس اور جو ہے وہ فیمیل سینس میں کنسیڈر ہوتا ہے اس لئے اللہ تی آ گیا تمہیں اس جنت کی بشارت ہو وہ جنت کن تم تو عدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ کن تم تو عدون مزارے کے ساتھ کانا لگا کانا بھی بدلا اور فیلمزارے بھی بدلا تو اس نے ٹینس کی شکل اختیار کر لی اور اس کے اندر استمرار اور کانٹینیوٹی کمانا پائے گا ترجمہ کیا ہوگا تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو عدونے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ کی میت کا احساس دلاتے ہیں اور اپنی میت کا بھی احساس دلاتے ہیں نحنو اولیاؤکم نحنو ہم ہیں اولیاؤکم تمہارے دوست ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں بھی وفی الاخرات اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے پتا چلا اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے انسانوں کو حاصل رہتی ہے اور وہ فرشتے کیا ہیں کہ جبریلی امین آئے اللہ کا انسانوں سے کنیکشن کروا دیا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر وہی ہے میکائل رزق کے فرشتے ہیں اسی طرح باقی اور اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں مختلف طرح کی لیکن سارے کام من جانے بلہ ہے جیسے بدر میں کون اترے فرشتے مدد اللہ کی ہے اترے فرشتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اس کے مختلف ذریعے آ جاتے ہیں یہاں فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اہل جنت کو کہا جائے گا دنیا میں تم پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے میں نے منع کیا تھا شراب نہیں پینی تم نے نہیں پی میں نے منع کیا تھا تم نے زنا نہیں کرنا نہیں کیا آج مانگو جو مانگتے ہو مشروبات بھی ملیں گے جنتی ہوریں بھی ملیں گی جو طلب کرو گے وہ تمہیں ملے گا دنیا میں رکتے تھے نا آج تمہارے لئے کھلی ازادی ہے واؤکمانا اور لکم تمہارے لئے ہے اے اہل جنت آج تمہارے لئے ہے فیہا اس میں جنت کے اندر ما تشتہی ما جو تشتہی تم اشتہا کرو گے جو تم چاہو گے جو تم خوش کرو گے انفسکم تمہارے دل تمہارے جی جو چاہیں گے آج تمہیں ملے گا وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُونَ واؤکمانا اور لکم تمہارے لئے ہے فیہا اس جنت میں مَا تَدْدَعُونَ جو تم مانگو گے جو تم دعای یدو کمانا بلانا ہوتا ہے اسی سے دعوت نکلا ہے اور یہ جس باب کے اوپر سلاسی مزید کی اوپر چڑھا باب افتیال اس کے اندر اور مبالغہ کمانا پائے گے جو تم مانگو گے اے اہل حق آج تمہیں ملے گا کیونکہ دنیا میں تم نے میری چاہت کے مطابق کچھ پابنیوں کو فالو کیا تھا آج وہ ساری پابنیا تم سے اٹھا لی گئی ہیں اور یہ کہاں سے تمہارا میزوان کون ہوگا نوزولن من غفور الرحیم نوزولن آج میزوانی ہے آج میزوان تمہارا کون ہے من غفور الرحیم وہ ذات ہے جو بہت بخشنے والی ہے اور بہت رحم فرمانے والی ہے تو یہ اہل حق کا تذکرہ جی آگے نبی پاک علیہ السلام کو بڑی خصوصیت کے ساتھ کچھ پیار بھرے جملوں کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں معبوب غصہ نہیں کرنا آپ تبلیغ حق کے جس مشن میں ہیں غصہ نہیں کرنا غصہ آئے تو پڑھ لیں اور پھر کبھی کبھی بندے کو یوں بھی ہوتا ہے بندہ ایک دفعہ بات کرے تو مخالف راد کر دے دوسری دفعہ کرے پھر راد کر دے پچاسویں دفعہ کرے مخالف پھر بھی راد کر دے سترمیں دفعہ کرے مخالف پھر بھی راد کر دے تو بندہ کبھی کبھی سوچ لیتا ہے یار میں ہی غلط تو نہیں ہوں کہ بار بار جو میری بات کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے تو میں ہی غلط تو نہیں ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معبوب آپ کی بات کو یہ ہنڈرڈ ٹائم بھی ریجیکٹ کریں حق پہ آپ ہی ہیں اور یہ مشن سچا ہے قرآن کا توحید باری کا معبوب اس کے اندر سر جھکا کے لگے رہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کمیابیتہ فرمائے گا اگلا رکو کچھ اس طرح کی تعلیمات بھی ہے زندگی رہی تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے وَمَا عَلَيْا اللَّهُ